سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے کیا سوچتے ہیں اور خاص طور پر ساؤت ایشین کمیونٹی کیا سوچ رہی ہے جو لندن میں رہتی ہے اور ایک بہت بڑا سوال یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی جو ریدولوشنز ہی ان ریدولوشنز کیا وقت آگیا ہے کہ ان پر عمل درامت ہو اس کے چانسز ہیں پاکستان کے پاس کیا کیا آپشنز ہیں ہندوستان کے پاس کیا آپشنز ہیں اور دنیا اس کے اوپر کس طرح سوچ رہی ہے اس پر ہم بات کریں کہ میرے ساتھ بہت سینئر صحافی ترجیہ کار موجود ہیں سویل وڑائیت صاحب مجھے گفتو کرتے ہیں فرائیت صاحب اسلام علیکم کیا دیکھ رہے ہیں آپ ایک بڑا چینج نظر آ رہا ہے آپ کو ساؤت ایشیا میں پاکستان انڈیا دونوں نیکلئر پارز ہیں اقوام متحدہ میں اگر وہی ریدولوشن جو کئی صدیوں پرانی ہیں کئی دہائیوں پرانی ہیں ان پر عمل درامت کی طرف اشارہ جاتا دکھائی دے رہا ہے آپ جی میری جو فیلنگ ہے وہ مکسٹ ہے ایک تو ڈپریشن کی فیلنگ ہے جو پانچ اگست سے جاری ہے کہ بھارت نے کیوں یہ جرت کر لی کہ جو ستر سال بہتر سال وہ نہیں کر سکتا آخر اس نے کیوں کیا اس نے یہ ٹائمنگ کیوں یوز کی دوسری میری ایک ہوپ ہے اپٹرمس ٹھوم ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مودی جی نے جو یہ کام کیا ہے اور یہ اگر غلطی ثابت ہوا تو ہمارے لیے توقعات موجود ہیں کشمیر کا وہ مسئلہ جو کہ باوجود کشمیریوں کی قربانیوں کے ان کے خون کے ان کے دکھوں اور تکلیفوں کے دنیا کی نظروں میں نہیں آ رہا تھا شاید یہی وہ غلطی ہے جو مودی جی نے کی ہے اور جس کے بعد یہ دنیا کی نظروں میں آ رہے ہیں تو یہ ملی جلی کیفیات ہیں جو اکوانو متحدہ کی سلامتی کونسل نے کیا ہے وہ اس حد تک تو ضرورت پینان بخش ہے کہ انہوں نے میٹنگ کی ہے اور کشمیر کے مسئلے کی جو اہمیت ہے اس کو پھر سے اجاگر کیا ہے لیکن عمل کیا کیا ہے ابھی اس کی کوئی صورت نظر نہیں آتی نہ تو دوبارہ سے سلامتی کونسل نے قرارداد پاس کی ہے نہ سے سلامتی کونسل جو ہے اس نے یہ اندیا دیا ہے کہ وہ بھارت پر کوئی دباؤ ڈالے گا اگر دباؤ ڈالے گا تو کس طرح کا دباؤ ڈالے گا اور دوسرا جو دنیا کی بڑی پانچ طاقتیں ہیں ان کا اصل میں موقف کیا ہے یہ تو ظاہر ہوتا ہے کہ سارے کشمیر کے بارے میں کنسرن ہیں لیکن فرانس کیا سوچتا ہے امریکہ کیا سوچتا ہے برطانیہ کیا سوچتا ہے اندر وہاں کیا تکلیریں ہوئی ہیں اس کا ہمیں بظاہر کچھ بتا رہے اچھا اس سارے صورتحال میں موڈی نے اگر غلطی کر دی ہے اور موڈی کا ایک پوری ہسٹری ہے اور وہ مسلمانوں کو جس انگل سے لیتے رہے ہیں ہمیشہ اور جس طرح سوچتے رہے ہیں موڈی اگر انہیں یہ ان کا فیصلہ غلط ثابت ہوتا ہے نیگٹیف ثابت ہوتا ہے ان کے لیے تو ایسی صورتحال کے اندر موڈی کو کتنے خطرات ہوں گے اپنے ملک کے اندر ایسا کچھ سنیریو اپنے در آ رہا ہے موڈی کے خلاف ہندوستان کے اندر موڈ چلے میرا نہیں خیال کہ بھارت کے اندر فوری طور پر ایسی کوئی موڈ چلنے کا اندیشہ ہے لیکن اگر معاشی نقصان پہنچا اگر آلٹی میٹلی آپ نے یہ دیکھا کہ بھارت کی معیشت کو اور بھارت کی خارجہ پالی سے جو ہے وہ پٹ گئی ہے تو پھر ضرور آوازیں اٹھیں گی لیکن فوری طور پر نہیں اور دوسرا یہ ہے کہ جو سکھ ہیں اور جو مسلمان ہیں اور وہ جو وہاں پر اقلیتیں موجود ہیں وہ ڈیفنیٹی ایک وقت آئے گا کہ وہ بودی اور ان کی حکومت کے جو یہ اتکنڈے ہیں اس سے مایوس ہو کے وہ سارے کوئی نہ کوئی رتیاں بجائے اچھا سویل وڑائیت صاحب کا جو ویجن ہے اس کے ساپ سے انٹرنیشنل ہی ہم نے سارے صورتیال دیکھی کہ کس طرح سے شکریٹی کانسل نے بیہیف کیا اور آئندہ کیا چانسیز ہیں لیکن ایک اور امپورٹن چیز یہ ہے کہ برطانیہ کے اندر بڑی تعداد کے اندر انڈینز بھی رہتے ہیں پاکستانیز بھی رہتے ہیں ایک بہت تاریخی مظاہرہ آپ نے دیکھا ساری دنیا کے اندر یہ ارکنائز ہوا ہمارے ساتھ موجود ہے تائی چوہدی صاحب ایک تو اسلام علیکم اچھا یہ برطانیہ کے اندر تصور نہیں تھا اتنا بڑا کوئی مظاہرہ ہوگا بہت بڑا مظاہرہ ہو گیا ساری دنیا پہ گیا سیکریٹی کانسل کے اندر ایک پاکستان کے لیے بڑا اچھا قسم کا فیصلہ آیا ہے بظاہر عملی طور پر تو نہیں لیکن بہرحال ریلیف ہے برطانیہ کے لوگ برطانیہ کے اندر جو انڈینز ہیں پاکستانیز ہیں اور پھر یہاں کا جو گورا ہے وہ کشمیر کے معاملے کو کیسے لے گا سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ فیصل جو بات سویل کر رہے تھے اسی کو میں پہلے پوائنٹ اس کو میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا دنیا کے عالمی تعلقات ملکوں کے باہمی تعلقات یا معاشیات ہیں اس پہ بیس کرتے ہیں اور یہ کہنا کہ انڈیا میں کشمیر میں جو اس کی ڈپلائیمنٹ ہے فوج کی اور ساڑھے ساتھ لاکھ کی آپ کہہ رہے ہیں کہ انہیں اور بھی بڑھائی ہے تو یہ ڈپلائیمنٹ جو ہے یہ ان کو بہت اکانومی کو بہت ہرٹ کر رہی ہے یہاں پہ ایک ریسنٹلی ایک سٹیڈی آئی تھی کہ برطانیہ میں ایک پریزنر کو جیل میں رکھنے کے لیے فورٹی ایٹ تھاؤزن پاؤنڈ سال کا لگتا ہے اور اٹھالیس ہزار پاؤنڈ ایک سال کا ایک قیدی کو سال کا جیل میں رکھنے کا اس پہ گورنمنٹ کا خرش آتا ہے اب اگر آپ دیکھیں کہ اوسی کے ساتھ اس کا ایڈیڈ یہ تھا کہ اگر ایک ملٹری بین جو ہے وہ بیرک میں ہے تو اگر اس پہ ہم فرض کرتے ہیں کہ اس پہ ایک لاکھ روپے سال کا لگ رہا ہے تو جب وہ ایکسیسائز میں ہوتا ہے وار پنڈیشن میں ہوتا ہے موبائل ہوتا ہے تو وہ تین گناہ بڑھ جاتا ہے اب آپ اس فگرز کو ان کو کیلکولیٹ کریں اگر تو اگر ساڑھے ساتھ یا آٹھ لاکھ انڈیان فوج جو ہے وہ کشمیر میں ڈپلائیڈ ہے فرسو منی یئرز تو ان کا جو بیرک کا ایکسپنڈیچر ہے اور ان کا جو وار پنڈیشن کا ایکسپنڈیچر ہے وہ کتنا پائل اپ ہو رہا ان کی ایکانومی پر یہ ان کی ایکانومی کو ہرٹ کر رہا ہے اور وہ اس کو اتنی دیر لمبا نہیں چلا سکتے ان کو بھی کشمیر کا حال نکالنا ہوگا اور جتنی جلدی وہ نکال لیں گے ان کے لیے بھی بہتر ہوگا اب میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں میں نے وہ پوائنٹ پرے ڈسکس کر لیا ہے تو میں خیادہ مس نہ کر جاؤں یہاں پہ دیکھئے کہ پاکستانی جو ہیں یہاں پہ اور کشمیری ایک ملین سے زیادہ ہیں اور بڑی سیٹلڈ چمیونٹی ہے بڑی دیر سے یہاں پہ ان کے روٹس ہیں اور یہ ایک روایتن ہے کہ یہ بہت زیادہ ہم جو ہیں اپنے ملک سے جو دور ہیں بہت زیادہ محبت کرتے ہیں کوئی بھی چیز ہو وہاں پہ کوئی فلڈ ہو وہاں پہ کوئی ارتھکوک ہو وہاں پہ کوئی ایسی قدرتی آ جائے کوئی آفت آ جاتی ہے تو یہاں پہ بہت کوئی کرسپانس ہوتا ہے ہمارا تو یہ کہہ لیں کہ یہ تو ہماری جو ہے نا جو سالمیت پہ حملہ ہوا ہے جو کیا گیا ہے تو اس پہ جو ہزاروں کی اتداد میں پاکستانی نکلے ہیں آپ لندن کا اپنے مزارہ خود دیکھا ہے لیکن یہ خالی لندن میں نہیں تھا جو لوگ لندن نہیں آسکے منچسٹر میں ہوا ہے مساجد کے باہر ہوا ہے انڈین کانسلیٹ کے باہر ہوا ہے جہاں جہاں پہ انڈین کانسلیٹ ہیں یوکے میں ہر جگہ پہ ہوا ہے اور لوگوں نے ریاکٹ کیا ہے لوگوں نے اپنے جذباد بتائے ہیں کہ وہ اس طریقے پہ جو ہے انسانی حقوق کو پامال کرنا اور اس طریقے پہ جو ہے ان کی بیسک ان کے رائٹس کھو لینا گیارہ دن سے وہاں پہ کرفیو لگا ہوا ہے بچوں کے لیے دعائیاں نہیں ہیں تو یہ ایسے نہیں چل سکتا اچھے جو سویل بڑای صاحب ایک امپورٹن سینیریو یہ ہے کہ انڈین ایکانومی بہت بری طرح نیچے جا رہی ہے ان کی گورننس بہت بری طرح متاثر ہو رہی ہے وہاں پہ بھوک افلاس صحت کے مسائل بہت زیادہ ہیں ریپ دنیا میں سب سے زیادہ ہندوستان میں ہوتے ہیں ہندوستان کے لیے بہت مشکل ہے ان کی گورنمنٹ کے لیے اپنے لوگوں کو یہ بنیادی سہولیات دینا مودی گورنمنٹ کشمیر کا معاملہ لے کر پاکستان کے دشمنی کے اندر ڈائیورٹ کر رہی ہے اپنی پوری قوم کو اور وہ جو پورا ہندوستان ہے وہ اس سے بہت بری طرح متاثر ہو رہا ہے لیکن اب لوگوں کو یہ نظر نہیں آ رہا یہ نظر آ رہا ہے تو وہ برداشت کر رہے ہیں یا ایک سیکلرزم جو تھا ہے ہندوستان کے اندر وہ اب ڈائیورڈو کے دوسرے سائٹ پر چلا گیا اور سب مودی 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 کے اس میں آ گئے دیکھیں اگر مودی کی رائز کو آپ دیکھیں تو عام طور پر دنیا بار میں جو کارپوریٹ ادارے ہوتے ہیں وہ سیکلر لوگوں کو اعتدال پسندوں کو پسند کرنے ہیں لیکن بھارت میں عجیب واقعہ ہوا کہ مودی جو ہے وہ کارپوریٹ کا نمائدہ بن کے بڑھا حالانکہ وہ مذہبی جنونی ہے اس نے گجرات کے اندر بھی مسلمانوں کے ساتھ ظلم کیا حتیٰ کہ امریکہ اور برطانیہ نے اس ظلم کا نوٹس لیا اس کو بین کیا تو بنیادی یہ بات ہے کہ یہ ایک عجیب و غریب واقعہ ہو رہا ہے اور جب عجیب و غریب واقعات ہوتے ہیں تو ان کی عمر لبی نہیں ہوتی ہے عجیب و غریب دنیا میں وہی جو چلن دنیا کا ہے اگر اس کے مطابق کوئی چلے پھر تو وہ لبا چلتا ہے اگر کوئی دنیا میں آپ دیکھیں نا کوئی عجیب و غریب واقعہ ہو گیا ہے کہ کارپوریٹ نے ایک مذہبی جنونی کو اماعیت کر دی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو میریج آف کنوینیس ہے یہ زیادہ دیر نہیں چلنے والی تو یہ تو سچ ہے کہ اور مذہبی جنونی جو ہے مودی جی نے جو سیکولر بھارت تھا اس کا چہرہ تبدیل کرتے ہوئے یہ کشمیریوں پر بار دیا ہے تو بظاہر جو کہ کشمیر پہلے سے ہی مسلم پاکستان سے جڑا ہوا ہے تو اس لیے کارپوریٹ ان کی ورڈ کو اس سے فرق نہیں پڑے گا لیکن جو پورے بھارت کے اندر اس کے اثرات ہوں گے اس سے ضرور کارپوریٹ جو چاہے ہندو کارپوریٹ ہے چاہے وہاں کوئی اور کارپوریٹ ہدا رہا ہے اس کو ڈیفنیٹلی فرق پڑے گا اور پھر مودی جی کی سیاست کو بھی اس میں فرق پڑے گا سارے دنیا کے جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ کیا پوائنٹ او فرکتی ہے کشمیر پر اقوام متحدہ اوائی سی کیا نقطہ نظر رکھتی ہے یہ پاسیبل کیا ہو سکے گا کہ امریکہ کے انٹرسٹ کے بغیر رشیا کے انٹرسٹ کے بغیر اوائی سی کے انٹرسٹ کے بغیر ان کا انٹرسٹ کے سائٹ پر بھی ہو اس کے بغیر ہم کشمیر کے سلوشن تک پہنچ پائیں گے ابھی تو سیکریٹی کانسل کا ایک ایسا پوائنٹ او فیو ہے جیسے شاید پاکستان کو ایک سہارا ملا ہے لیکن معاشی طور پر ساری دنیا انڈیا کے طرف ہے ہندوستان کے طرف سوال یہ بڑھتا ہے جو میں تائی چودی صاحب سے کرتا ہوں کہ ہندوستان بہت زیادہ سٹرونگ ہے معاشی طور پر اور امریکہ کا بہت بڑا انٹرسٹ ہے یوکے کا بہت زیادہ انٹرسٹ ہے اس کی خالی آئی ٹی کی ایک سپورٹ ہے وہ ایک سو پینٹس بلین ڈالر کے لگ بھگ ہے وہ بہت مسائل ہیں بہت مسئلیں لیکن ایکانومی مارکٹ بڑی ہے تو کیا یہ بڑی طاقتیں اس معاشی انٹرسٹ کی وجہ سے ہندوستان کی طرف جباؤ کرتی رہیں گے دیکھیں پہلی تو جو ہے ہمیں اس کو بہت مسئلت انداز میں لینا چاہیے پہلی تو کامیابی پاکستان کو ملی ہے اور یہ چالیس پچاس سال کے بعد پہلی زفا یہ جو کشمیر کا معاملہ ہے اسکیوٹی کانسل تک گیا ڈسکس ہوا اور اس نے جو ہے ظاہر ہے بند کمرے کا یہ جلاس تھا لیکن اس کے بعد جو بریف کیا گیا ہے میڈیا کو اور جو بتایا گیا ہے کہ سبی ارکان نے یہ کہا ہے انڈیا کو اور پاکستان کو کوئی یک طرفہ آپ کشمیر پہ فیصلہ نہ کریں تو یہ میرے خیال میں پاکستان کے موقف کی یہ کہہ لیں کہ بہت بڑی کامیابی ہے پہلی کامیابی یہ کہ ہم بہت ساری لمبی کوشش کے باوجود اس معاملے کو اقوائمت تک تک نہیں لا پائے تھے چالیس سال نہیں لا پائے اب یہ مسئلہ آیا اور انہوں نے یہ بھی کہا جو پاکستان کے موقف کی کامیابی ہے کہ یک طرفہ اب انڈیا نے یہ سارا جو ہے اس کو 370 کو یک طرفہ ختم کیا ہے تو یہ انہوں نے کہا ہے کہ یک طرفہ آپ نہ کریں دونوں کو پاکستان کو بھی اور انڈیا کو بھی سو ایک جو اقوام متحدہ سے سیکیورٹی کانسل سے یہ معاملہ باہر تھا یہ دوبارہ ان ہو گیا ہے یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے آگے آپ نے خود دوست کو کہا ہے کہ انڈیا ایک بہت بڑی اس وقت اس کی ایکانومی بہت اچھی ہے ان کی جو ہے وہ بہت بڑی کامیابی ہے بہت بڑی تنا تباہ ہو رہی ہے موڈی اس کو چھپا رہا ہے ان کے انڈرسٹری تباہ ہو رہی ہے بینکنگ سائٹ تباہ ہو رہی ہے سوہ آئیٹی کے انڈیا بہت بڑی تنا تباہ ہو رہا ہے لیکن مارکٹ بڑی ہے اور مارکٹ بڑی ہے تو دنیا چاہتی ہے کہ ان کے چیز وہاں بکے دیکھیں اس پہ بھی فیصلت ہم ہے آپ سے تھوڑی مختلف رائے رکھتا ہوں کیونکہ ہم نے دیکھنا ہوتا ہے جو انڈیکیٹرز جو ہیں انٹرنیشنل انڈیکیٹرز کیا وہی بتا رہے ہیں کہ بہت بری طرح پچھلے سات سالوں کے اندر انڈیا کا بہت برا حال ہوا ہے نہیں یہاں پہ جو ریٹنگ ایجنسیز ہیں کسی نے ابھی انڈیا کی جو ریٹنگ ہے وہ کام نہیں کی کسیس کی ریٹنگ جو ایک معاشراتی ریٹنگ میں جو ہوتی ہے ریٹنگ ہوتی ہے وہ ابھی جو ریٹنگ ایجنسیز ہیں ہم نے کام نہیں کی خیر اس کو ہم جو ہے نا ظاہر ہے میرے پاس بھی سبت پورے فگر نہیں ہیں لیکن جو ہم آپ نے بھی بات کہی تھی سہل صاحب نے بھی یہی بات کی ہے کہ آگے اس نے کیا شیپ لینی ہے کیا جو ہے جو پائم سیدہ کے جو سیکیورٹی کانسل کے ظاہر ہے پندرہ لوگ تو رکن تو وہاں پہ ہیں اور اس کے بعد اگر یہ اوپن ڈیبیٹ کے لیے جاتا ہے نہیں جاتا اور اگر اوپن ڈیبیٹ میں جانے سے پہلے اس کو کوئی ویٹو کر دیتا ہے جس کا خدشہ ہمارے وزیر خارجہ خود بھی کر چکے ہیں کہ اگر وہاں پہ کوئی ایک پانچ جو ہیں ان میں سے کوئی ایک ویٹو کر دیتا ہے تو پھر معاملہ وہی پہ سٹاپ ہو جائے گا سو اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے یقینی بات ہے ایک بڑی مارکیٹ ہے لوگوں کو جو انویسٹمنٹ ہے جو اسلامی امہ کے جو انہوں نے کہا الامردان ہے ان کی انویسٹمنٹ بہت بڑی ہے وہاں پہ تو یہ اگر اگر وہ اپنی معاشیات پہ ہی اگر اپنے اقتصادی جو ان کے معاہدے ہیں انہی پہ ہی فوکس کر کے انہوں نے اس معاملے کو ڈیل کرنا ہے تو پھر ہمیں بہت زیادہ امید نہیں رکھنی چاہیے مسلم امہ سے کیا امید رکھنی چاہیے محمد سلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا امبیسٹر ہوں سعودی عرب کے اندر اور ظاہرہے وہ بڑے پاورفول ہیں اور انہیں تقریباً ستر بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ ابھی ریسنٹ ہی ہندوستان میں کر دی ہے پاکستان میں تس بلین ڈالر کی ریفائنری کی بات کی لیکن امپلیمنٹیشن اس سائٹ پر نہیں ہو رہی لیکن ہندوستان کی طرف ان کا جھکاو بہت زیادہ ہے یو ہی کا جھکاو بہت زیادہ ہے ہندوستان کی طرف یہ جو ہندوستان کا ایک مسلم دنیا کے ساتھ ایک مضبوط تعلق دکھائی دے رہا ہے پاکستان کا ویسے ہب سب سمجھتے تھے کہ بہت مضبوط تعلق ہے لیکن اس والے معاملے میں مضبوط تعلق شونی ہوا ایسا کیوں ہے دیکھیں اس کی تو پھر بڑی لمبی کہانی ہے اور بڑی ماضی کی تاریخ اس کے لیے گواہ ہے ایک تو بھارت نے اس پہ بہت کام کیا اور دوسرا آج کی دنیا جو ہے وہ معشت کی دنیا ہے ہم نے معاشی رشتے کسی بھی اسلامی ملک بلکہ کسی بھی یورپی ملک کے ساتھ نہیں بنایا اگر ہم بھی اپنے معاشی روٹ بناتے معاشی تجارت کرتے انگلینڈ کے ساتھ سعودی عرب کے ساتھ یوئی کے ساتھ ہمارا کوئی ٹریڈ ہوتا وہ ہم پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہم ان پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے تو پھر ڈیفنیٹلی صورتحال جو ہے وہ مختلف ہوتی لیکن بدقسمتی سے ہم اس طرح کے تلقات نہیں بنا سکے ہم دست نگر ہیں ان کے اور جب دست نگر آپ بن جاتے ہیں تو لوگوں کے روئیے بھی پھر مختلف ہوتے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ ہم بھی اپنے گھروں میں ہمارا کوئی دست نگر ہو تو ہمارا اس کے ساتھ رویہ بدل جاتا ہے تو یہی بات میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے کسی ملک کے ساتھ ریلیشنشپ بنانا ہے تو وہ ریلیشنشپ برابری کا ٹریڈ کا محشت کا وہ بنائیں گے آپ مجھے یہ بتائیں کہ سعودی عرب کو ڈیفنیٹلی ہم زیادہ عزیز ہوتے ہمارا اسلام کا رشتہ ہے ہمارے لیبرر وہاں کام کرتے ہیں ہم نے سعودی عرب کو مارڈر بنانے میں بڑا رول ادا کیا ہے اور شاید کہیں نہ کہیں وہ اپنے دفاع میں بھی ہماری جو مطد ہے اس کو درکار ہوتی ہے اور ہم بھی دامے درمے قط میں جانے دینے کے لیے تیار لیکن پھر آخر کیوں وہ بھارت سے بیلس ہوتا ہے تو اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے اس کی وجہ صرف یہی ہے محشت 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 یوں اے ای کا بھی یہی آرہا ہے تو وہ ایک دوسرے پر انٹر ڈیپینڈنٹ ہو چکے ہیں ہم یہ نہیں کر سکے اب چائنہ ہمارا نیکسٹوڑ لیبر بھی ہے ہمالیا جیسی ہماری دوسری بھی ہے چین ہمیں حمایت بھی کرتا ہے ابھی بھی اس نے حمایت کیا سیکیورٹی کونسل میں چائنیز جو مندوب تھا اس نے باہر آ کے بھی بیڈیا سے بات کیا لیکن اگر آپ ٹریڈ دیکھ لیں پاکستان کا اور چائنہ کا اور انڈیا کا اور چائنہ کا دیکھ لیں تو آپ کو لگے گا کہ چائنہ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ بند کرنے کیونکہ وہ اتنا بڑا والیم ہے اس کا کہ وہ بند کرنا فوٹ نہیں کر سکتا تو ہمیں بھی اپنے ٹریڈ کے اوپر اپنی معیشت کے اوپر اپنے رشتے استوار کرنے ہوں گے صرف خالی خولی دوستی کے جو دعوی ہوتے ہیں وہ جب حمل آتا ہے جب آزمائش آتی ہے تو اس میں پورے نہیں اترتے ہیں معیشت کے بغیر ممالک کے تعلقات آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں یعنی کہ مذہب جو ہیں مسلم امہ جو ہے اس میں کمزوری کی وجہ یہ ہے کہ اگر ممالک کے درمیان ان کی ٹریڈ انڈسٹری اتنی سٹرانگ نہیں ہوگی تو صورتحال پھر ایسا ہی رہی گی جو پاکستان کے ساتھ ابھی سعود عرب والے معاملے میں یوئی کے معاملے میں قطر کے معاملے بہت سارے ممالک کے معاملے میں ہوا اور او آئی سی کھل کر اس طرح سامنے نہیں آیا میں ایک بریک لے رہا ہوں بریک کے بعد آپ کو بتا ہوں گا کہ ہیمن رائٹس کے حوالے سے ہندوستان کی صورتحال کیا ہے او آئی سی کیا کہتا ہے اقوام متحدہ کیا کہتا ہے اقوام متحدہ کی ریسنٹ ریپورٹ کشمیر میں ہیمن رائٹس کے حوالے سے کیا کہتی ہے ہم بات کریں گے اس وقفے کے بعد انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں اگر دنیا میں کہیں سب سے زیادہ ہو رہی ہیں وہ کشمیر ہے انڈیا کو ایکسپوس کیا ہے اقوام متحدہ کی ریپورٹ نے آپ نے ریپورٹ دیکھی اچھا اب معاملہ یہ ہے کہ جو چیمپین ہیں سارے دنیا کے اندر ہیمن رائٹس ڈیفینڈرز ہیں وہ ممالک جو انسانی حقوق کے اوپر چیختے ہیں چنلاتے ہیں انہیں جو مظالم کشمیریوں کے پر ہو رہے ہیں وہ کیوں نظر نہیں آتے وہ تجارت کو اتنے ترجی کیوں دیتے ہیں وہ کیوں نہیں دیکھ پا رہے کہ خواتین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے بزرگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیسے انہیں گولیاں ماری جا رہی ہیں شہید کیا جا رہا ہے ریپ کیا جا رہا ہے اور کرفیو کا جیسا منظر ہے یہ جو دورہ میار ہے یورپ کا امریکہ کا بہت ساری ممالک کا یہ کیوں ہے جو یورپ میں بہت عصے سے صحافت کر رہے ہیں تائے چوہدیس آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیوں آخر اتنا بڑا چیمپین ہے برطانی ہے ہیمن رائٹس کا یہاں پہ آکے ایک اپلیکیشن دیں پولٹیکل ایزائلم لے لیں کوئی اور ایزائلم لے لیں کہ میری جان کو خطرہ اور فوری طور پر اس کے انسانی حقوق وہ یہاں پہ پھڑ پھڑانے لگتے ہیں اور بندے کو ایزائلم مل جاتا ہے وہ جتنا بڑا چور ڈاکو کچھ بھی ہو لیکن یہ انہیں نظر نہیں آرہا یہ نظر نہیں آرہا کشمیر کے اندرے تنے سارے مظالم ہو رہے ہیں خواتین کے ساتھ بچوں کے ساتھ بزرگوں کے ساتھ اور مسلسل ہو رہے ہیں اب تو اقوام متحدہ کی ریپورٹ بھی آئیے یہ چیمپینشپ یورپ کی اور خصوصاً برطانیہ کی یہ کہاں چلے جاتی ہے یہ بات آپ اپنے جواب اس کا آپ خود ہی دے چکے ہیں کہ یہ سارا جو ہے نا جیسے سویل نے بھی کہا یہ ساری معیشت معیشت اور معیشت ہے آپ دیکھیں کتنا بڑا واقعہ ہوا لوگوں کے دلوں کو ہلا دیا اس نے کوئی جو کاشک جی کا قتل جو ہے ایک بندہ ایک جنرلسٹ جو ہے اس کو آپ اپنے کانسلیٹ میں بلاتے ہیں وہ اپنی بیوی کے ویزے کیلئے آیا ہے اور اس کے بعد اس کی باڈی کو لاش کو ٹکڑے کر کے آپ اس کو کٹ کے جو ہے نا ڈیپلومیٹک بیکز میں ڈال کے جو ہے وہ وہ ڈسپرس کر دی جاتی ہے اور پھر ٹریڈ بھی ہو رہی ہے پھر ہر چیز ہو رہی ہے کوئی امریکہ نے جو ہے ٹرمپ نے کوئی اس پہ جو ہے بڑی اچھی آوازیں اٹھیں ان کی طرف سے ان کے کانگریسمن نے بات کی سینٹرز نے بات کی لیکن گورنمنٹ لیول پہ آ کے پھر وہ جو ہے آ جاتا ہے ڈیفنس ڈیل آ جاتی ہے آمز ڈیل آ جاتی ہے سو بلین ڈالر آ جاتے ہیں سارا معاملہ رک جاتا ہے تو یہ یہ جو ہے نا یہ بڑا معاملہ معیشت کا ہی ہے معاملہ تجارت کا ہی ہے اور یہ ڈرامے بازی ہے انسانی حقوق کے جو علمبردار ہیں وہ سب ڈرامے بازی ہیں ہوتا ہے دیکھیں جو ایک ایک حد ہوتی ہے آپ سربیہ کی بات میں یہاں پہ کوٹ کرنا چاہوں گا وہاں پہ ظلم ہوا ایک دن میں جو ہے وہ ہزاروں مسلمان قتل کیے گئے لیکن پھر عالمی رائیامہ کو ریکٹ کرنا پڑا تو کشمیریوں پہ بھی بہت ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ بھی ہزاروں جانے جا چکی ہیں کوئی آٹھ ہزار کے قریب لوگ جو جو پیلٹ گن وہاں پہ یوز کرتے ہیں اس سے لوگ جو ہیں ان کی بنائی جا چکی ہے تو یہاں پہ بھی عالمی برادری کو ریکٹ کرنا پڑے گا یہ جو پارلیمنٹیریانز ہیں پاکستانی نجات بہت سارے پارلیمنٹیریانز ہیں لارڈز ہیں میئرز ہیں کیا ان کے پاس یہ پاورز ہیں یہ دیکھ رہے ہیں درد دیکھ رہے ہیں تکلیف دیکھ رہے ہیں کنیکٹیڈ ہیں بہت سارے کشمیری ہیں ان کے کہنے سے اور اسی لیے ہم ایز جنرلسٹ اور ہمارے جو ہیں ہم کہتے ہیں اپنے لوگوں سے پاکستانیوں سے کہ یہ سڑک پہ آ کے آپ کا دو سو چار سو ہزار چار ہزار ایون دس ہزار کٹھے ہو جانا اس سے تھوڑا امپیکٹ ہوتا ہے رائیامہ پہ لیکن اصل امپیکٹ یہ ہے کہ آپ اپنے ایم پی کو لیٹر لکھیں آپ کا جو ایم پی ہے وہ اس کے ساتھ آپ لابی کریں ایشو کے ساتھ اور ہمارے جو ہیں جو پاکستانی جو اوریجن کے یہاں پہ جو ہافس آف لارڈز میں ہیں پارلیمنٹ میں ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں لیکن ہمیں ضرورت جو ہے ہمیں ریکارڈ ملانے کی جی ہمیں ریکارڈ ملانے کی جہاں جہاں پاکستانی رہتے ہیں اپنے اپنے ایم پی کو ظاہر ہے پاکستانی ایم پی تو گیارہ یا بارہ ہیں لیکن یہاں پہ پانچ سو سے زیادہ جو ہیں وہ میمبر پارلیمنٹ ہیں تو ان کی لابی کرنے ان کی لابی کرنے کی ضرورت ہے اپنی کاؤز کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے اگر آپ پارلیمنٹ میں اگر جو ہے آپ کی آواز جو ہے اپنے پاکستانیوں سے بڑھ کے اگر چلی جاتی ہے دو سو تک پانچ سو تک تین سو تک تو یہ ایک جو ہے نا ہم اس کو کسی بھی وقت پارلیمنٹ میں ڈسکس ہو سکتا ہے معاملہ پر بلوڑائی صاحب یہ جو ہیومن رائیڈز کا ایک ڈھکوصلہ ہے دونہ میار ہے ساری دنیا کے اندر برطانی اور طریقے سے ڈیل کرتا ہے یورپ یونین اور طریقے سے ڈیل کرتی ہے مسلمان دنیا میں کچھ اور ہے امریکہ کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے لیکن امپورٹنٹ لی اگر ہم دیکھیں تو کشمیر والی چیزوں کے اوپر سب کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں وہاں کا فوٹیج دیکھنے کے ملت دیکھ کر دل دہل جاتا ہے یہاں بہت سارے برطانیہ کے لوگوں سے گفتگوئی وہ رو رہے اندر سے عملی طور پر نہ دنیا اس پر سامنے آتی ہے نہ امریکہ سامنے آتا ہے ہیومنرٹس والا انگل جو ہے وہ ہلنے کو تیار نہیں ہے اقوام متحدہ ہے کہ ریپورٹ آنے کے باوجود بھی اس کو کس طرح سے عمل کے لئے تایج وادری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو برٹش پاکستانیز ہیں وہ اپنے ممبر پارلیمنٹس کو خطوط لکھیں لیٹر لکھیں پرشور بلڈ اپ کریں ایک راستہ تو یہ ہے اس کے علاوہ آپ کے نظر میں کیا راستہ ہے میری رائے میں ہیومن رائٹس ایک سنجیدہ مسئلہ ہے اور ساری دنیا ہیومن رائٹس کے مسئلے پر کنسٹ ہوتی ہے ہاں اب اس معاملے پر کشمیر کے معاملے پر برطانیہ امریکہ دوسرے اتنے حساس کیوں نہیں ہیں جتنے ہم حساس ہیں تو اس کی وجہ ہماری کمزوری ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس ہیومن رائٹس کو صحیح طریقے سے لا بھی نہیں کر سکے ہم ہائی لائٹ نہیں کر سکے ہم اس کی آواز جو ہے ان کارنرز تک نہیں پہنچا سکے جن تک پہنچنی چاہیے تھی یہی مسلمانوں کا مسئلہ فلسطین کا بھی تھا ان کے ہیومن رائٹس کا مسئلہ ساری دنیا میں پاپولر تھا اور آپ نے دیکھا کہ سکینڈینیویا میں حتیٰ کہ برطانیہ سے لوگ وہاں جا کے ازارے یک جہتی کرتے تھے امریکہ سے لوگ جا کے ازارے یک جہتی کرتے تھے تو اصل میں کشمیر کے معاملے میں ہم سے بھی بڑی کتائیاں ہوئی ہیں کشمیریوں سے بھی بڑی کتائیاں ہوئی ہیں اور ہمیں جہاں پر یہ ہیومن رائٹس سیشو کو جتنا ہائلائٹ کرنا چاہیے تھا اتنا نہیں کیا ابھی چونکہ کچھ ایک دو سال سے بہت وہاں پر یہ خلاف ورزیاں ہیومن رائٹس کی بڑی ہیں اقوام متحدہ کی پہلی رپورٹ آئی ہے یہ پہلی دفعہ آئی ہے ہیومن رائٹس وائلیشن کی اور اس سے دنیا پہ یہ ثابت ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سلامتی کانسل کے اجلاس نے نوٹس لیا یہ ہیومن رائٹس وائلیشن کے بارے میں جو رپورٹ آئی تھی یونائٹڈ نیشنز کی یہ ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی تھی کیونکہ عالمی ادارے اب یہ نوٹس لے رہے ہیں اور اور مزید ہمیں اس پہ کام کرنا چاہیے جتنا ہمارا دل روتا ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ دنیا بھی اترا دل روئے اور اس کے لیے ایفرٹ کیے بغیر نہیں ہوتا اس تیمور کا مسئلہ بھی ایسے ہی حل نہیں ہوا تھا فلسطینیوں نے بھی اپنی آواز بڑی پوری دنیا تک پہنچائی تھی اور آپ یاد رکھیں کہ بوزنیا کے معاملے پہ بھی مسلمانوں کی مدد ہوئی تھی جب مسلمانوں کا قتلے ہوں گا اس وقت ہیومن رائٹس کا ایشو تھا تو ہیومن رائٹس کا ایشو بہرحال اب بھی سارے دنیا کے اندر کشمیر کے معاملے کو بہت سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے پاکستان کو اپنی بہت کلئر قسم کی ایک سٹرٹیجی بنانے کے ضرورت ہے برطانیہ میں بہت زور لگا ہے یورپ میں بہت زور لگا ہے سیکریٹی کانسل نے زبردست قسم کا ایک رسپانس دیا ہے پاکستان کو اور ایک ایک پاکستانی کشمیری اس کے ساتھ کنیکٹیڈ ہے اب کون کونسے ٹولز ہیں جس کے ذریعے کشمیر کے معاملے کو زندہ رکھا جا سکتا ہے دنیا بھر کی تمام ہیون رائیوٹس اگنیدشنز کو بتانے کی ضرورت ہے دنیا کے سارے کیپٹل کے اندر یہ بتانے کی ضرورت ہے سارے کانسلٹ کے اندر ایم بیسیز کا در بتانے کی ضرورت ہے کہ کتنی زیادہ نائنصافی ہندوستان کشمیر میں کر رہا ہے یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جس کو پر ہر پاکستانی کو حصہ لینے کی ضرورت ہے ٹوائٹر کے تھروں فیس بک کے تھروں اپنا پوائنٹ آفیو دینے کی ضرورت ہے جس طرح سے انڈینز کر رہے ہیں ساتھ ہی ایمیلز اور لیٹر لکھنے کی ضرورت ہے جہاں پر بھی دنیا میں پاکستانیز رہتے ہیں انہیں پٹیشن فائل کرنے کے لیے آن لائن پٹیشن فائل کرنے کے لیے آگے بڑھنا چاہیے انہیں لیٹرس لکھنے چاہیے اپنے پارلیمنٹریانز کو اور امنان خان صاحب کو اب قوم کو احتمال میں لینا چاہیے کہ پاکستان کا کشمیر سے مطالق شاک ٹرم میٹ ٹرم لانگ ٹرم کیا پلان ہے پروگرام یہ ختم کر رہا ہوں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں کا اجازت دیجئے پاکستان زندہ بات خبر رہنا جائے